دعای زہورے امام زمانہ علیہ السلام یا صاحب الزمان یا حجت القائم یا اب السالح ادرکنا ولاتو بھرکنا بحق جدتی قصیدتی نساء العالمین یا قشف القربیم وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المومنین بحق حقیق الحسین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی لا یبلغم داتہو القائلون ولا یرسی نماہو العادون ولا یعدیہ قوم مستحدون اللہ زی لا یدرکو بود الحمام ولا ینا لہو غوث الفتن اللہ زی لیسل صفتہی حد مادود ولا نات موجود ولا وقت مادود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بگدرتہی من اشرر ریح برحمتہی ببتدہ بسکور میادانا عرضی سمت صلات و سلام علی شفیر مجلمین خاتم النبیین نبی المحترم عبل قاسم محمد محمد المصطفی وحمد المعتباو علیہ وآلہم تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرافاء اما بات فقط قال اللہ تبارک وطالع فی کلامِ حلمجین وفرقانِ حلمید وحسنق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما یعز الظالم علیہ یدیہ یکولو یا لیتنی اتخستو معرسول سبیلا خانمہ تتہیر پر مل کے صلوات پڑھئے ساہر صلوات پڑھئے ساہر صلوات پڑھئے محمد وآلہم محمد پہ ازنین کو کا آواز کھولے گا دعا ہے مالکِ کائنات میرے واجب الاحترام عزتِ ماتبانیان کا بچھایا ہوا یسفِ ماتم اپنی بارگاہ میں قبل مضور فرمائے آپ جتنے قدم چل کے ہیں شہزادیِ قولین آپ کو بہترین عجر اتا فرمائے ہماری سب دعاوں سے بڑی دعا یہ ہے کہ واقع کے امام یوسفِ سیدہ حجتِ خدا ولی الاسر سرکارِ قائمِ آلِ محمد کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے آوان و انسار کے کفش برداروں میں نالین برداروں میں نوکروں میں نوکروں کے نوکروں میں شامل ہو سکے حاجات کی قبولیت کے لیے اور امامِ زمان کے ظہور کے لیے سارے سہیوان بابا جو بلند صلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد پہ محمد و آلِ محمد اجازت ہے اجازت ہے سامنے گرامِ قدر سورہ فرقان کی انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ رب العزت ہے ترجمے تک توجہ چاہتا ہوں قیامت والے دین کچھ ظالم بالیان کی طرف سوکم تھا اس حکم کی تعمیل کرنے لگا قیامت والے دین کچھ ظالم ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر اٹھیں گے اور کیا کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ اس کی سبیل کو بھی مانا ہوتا سید آپ کو سلامت رکھے جو پہنچ گئے ہیں میرا سلام ہے گبلہ اس ملے والے بھی ہاتھ اٹھا گے خیرات علیہ السیدہ سے کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ اس کی سبیل کو بھی مانا ہوتا سامنے گرامِ قدر اسمت و امامت کے چھٹے تائے دار سے پوچھا مولا یہ رسول کا سمجھ میں آتا ہے یہ سبیل کیا ہے مولا یہ سبیل کیا ہے چھٹے امام مسکراغ برماتے امت سبیلا فی کتاب اللہ ویلائت امیر المومدین اللہ اپنے قرآن میں کہنا یہ جا رہا ہے فرمانا یہ جا رہا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ کچھ ظالم ظالم کچھ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر افسوس کریں گے کہا شام نے رسول کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو بھی مانا سیدہ سلام مدرکہ لیوالا پر ہائے داری سبیل محمد کبلہ تھوڑی عواز ساتھ کرو تھوڑی عواز ساتھ کرو درہ ہائے داری یا قرآن حق وجہ علی نماز حق وجہ علی ملکرد موسیل لعنت وجہ علی محمد مدد یا علی مدد وجہ علی حق وجہ علی کل کا حق وجہ علی سادہ حق سادہ حق سادہ حق سادہ حق اللہ محمد نعرہ ہائے داری توجہ فرمار کی بلاب مولا آپ کو سلامت رکھیں میں آپ کے اسے کے نعرہ لگوا دیتا ہوں ہائے داری عزت عزت سید آگی قسم ہے عبداللہ عمر سر یہ اہل سنتان میں دی لکھتے ہیں علی کا ثواب کتنا ہے یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے کبھی بھی علی کا نام شرما جس کے پیر جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کروایا جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کروایا ہو عزت حیدر کی قسم ہے شیعہ سیدنے بھائیو ہمارے سردار وہ نہیں ہے ہمارے امام وہ نہیں ہے ہم نے مانا انہیں ہے ہمارے سردار وہ نہیں پتہ نہیں کون سو رہے کون جاگرے ہمارے سردار وہ نہیں جنہیں منوانے کے لیے اسمبلی سے بیل پاس کروانا پڑتا ہے ہمارے سردار وہ ہے کہ جن کی ولایت کا اقرار اگر مصطفیٰ نہ کرے تو نبوت نہیں بچتی ہے سیدنے بھائیو ہمارے سردار وہ ہے جن بندوں کبھی تک استخارہ نہیں مکنا اس کے لئے لفظ کہنا چاہتا ہوں ہمارے سردار وہ ہیں کہ جن کا نام اگر جبریل کے پروں سے ہٹا دیا جائے تو طاقت پرواز بھول جاتا ہے اگر سورج کے ماتھے سے ہٹا دیا جائے تو روشنی دینا بھول جاتا ہے عزت حیدر کی قسم ہے میرے شیعہ سنبھائیو میں کوئی اختلافی گفتگو نہیں کر رہا جس وجہ سے آمال قبول ہوں گے اس وجہ کا نام ولایت علی ہے سیدہ سلامت رکھینی والوں کو جس کی وجہ سے پولے سراد سے گزرنا آسان ہوگا اس وجہ کا نام ولایت علی ہے جس کی وجہ سے آمال کو چار چاند لگ جائے گی اس وجہ کا نام ولایت علی ہے چٹے ایمان کے سامنے بند آیا جو بندے ابھی تک نہیں بولے چٹے ایمان کے سامنے بند آیا بندے نے پوچھا مولا یہ بتائیے دین کیا ہے فرماتے ہماری ولایت ہے اور کیا ہے دین کیا ہے ہماری ولایت اس نے سوال بدلا اس نے کہا مولا یہ بتائیے رزق کیسے پاک ہوتا ہے فرمائے ہماری ولایت سے اولاد کیسے پاک ہوتی ہے ہماری ولایت سے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے فرمائے ہماری ولایت سے رسول کیسے راضی ہوتا ہے فرمائے ہماری ولایت سے وہ کہنے لگا مولا میں سوچ رہا تھا آپ کسی بات کا جواب نماز دیں گے کسی کا روزہ دیں گے کسی کا حج دیں گے کسی کا زکاہ دیں گے بات سوال فرماتے ہیں اللہ تیرے موک کو توڑے تُنہیں ہماری ولایت کو ہلکا سمجھا ہے ہلکا سمجھا ہے نماز انتظار کرتی ہے یہ بچہ بالگ ہو جائے تو میں اس پہ واجب ہو جاؤں روزہ مسافر رکھ نہیں سکتا حج امیر کے سوا کر کوئی نہیں سکتا زکاہت امیر کے سوا دے کوئی نہیں سکتا اوہ انیوالو فرماتے ہیں میرے دادا کی ولایت بچے پہ بھی واجب ہے بوڑے پہ بھی واجب ہے امیر پہ بھی واجب ہے غریب پہ بھی واجب ہے مسافر بی بی سید آپ کو سلامت رکھیں پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں بی شو بی شو بی شو علی البری علی البری علی البری علی البری علی البری علی البری گبرائے دنوں بیٹھے گبلہ مولانا سلامت رکھیں کوئی چہرے ایسے نظر آرہے ہیں مجھے تقویت مر رہی میرے بزرگ بیٹھے گبلہ محسوس صاحب بیٹھے کس کی چہرے کا نام لو سامین اکرامی قدر چار میسے پڑھتا ہوں تاکہ سارے عبادت میں شامل ہو جائے تو عبادت کرنے نا مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر رہے ہیں اگرانی حسین کا واسطہ مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا حیدری سید آپ کو سلامتر کردارے ان کی ملکہ کسی کمیر کا محطات کریں ان کی ولایت نہ ہو تو نماز ٹکروں کے سوا کچھ نہیں ہے ان کی ولایت نہ ہو تو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے ان کی بلایت نہ ہو تو حاج شرعی آوارہ گردی کے سوا کچھ نہیں ہے ان کی ولایت نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بندے علی کی ولایت کے وجہ سے اگر چوب بیٹھے تو بھی شک ساری زندگی نہ بولو عزت حضر کی قصہ میں کوفے کی گلی تھی آگے آگے علی تھے پیچھے پیچھے کمبر تھا چھاتھ پہ کاری قرآن پر رہا تھا کمبر کہتا مولا کتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہے مولا پرمت اس کی آواز کی خوبصورتی پر نہ جانا یہ کاری جہنم میں جائے گا یہ کاری جہنم میں جائے گا مولا پڑے قرآن اور جائے جہنم میں فرمائے مجھے اس علی کی قسم ہے جیسے نے اس علی کو ولایت عطا کی ہے جیسے کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا اللہ یا رسول اللہ پر تاکر سے تو جو فرمارے چلے ایک مثال دیتا چلوں جا کے جن کا استخارہ نکلا وہ بھی شامل ہو جائے یہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہے نوکر بجلی کا بل لے کے میں تھپڑ مار بل زیادہ دیکھ کے ماسٹر جی میں تھپڑ مار اسے تھپڑ مارنے کا فائدہ ہے لڑنا ہے تو واپڈا والوں سے لگ جنہوں نے بل بھیجا ہے ہام سے لڑنے کے ضرورت نہیں ہم نے علی کو علی نہیں بنایا بنایا اللہ نے ہے مصطفیٰ دکھایا ہے جاگو جارجی نے دوبارہ علی کے ذکر کیسے کرنے پوری طاقت سے ہائے ناری توجہ ہوگی کبل آپ کی چلے سامنے کے رامی قدر ایک جملہ پڑھ دو اپنے بابا جان کا وہ فرما کرتے تھے علی کی ولایت کا کبھی انکار نہ کرنا احتجاج کتاب کا نام ہے کبلہ میرے صاحب نے بیٹھے کتاب اسے زیادہ واقف ہے احتجاج کتاب کا نام اسے احتجاج میں ملتا ہے علی بن ابھی طالب نے صاحب کے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک ایک صاحبی سے پوچھا بتا اٹھارہ زلحج کو قدیر کے میدان میں مصطفیٰ نے میرے بارے میں کیا کہا تھا میرے بارے میں کیا کہا تھا ایک ایک حرف کا زامنوں کہنے لگا مولا میں سن نہیں سکا میرے کانوں کے آگے پردہ آ گیا تھا میرے کانوں کے آگے پردہ آ گیا تھا کانوں کے آگے پردہ آ گیا تھا میں جبلہ بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا مولا فرماتے تو نے سنا ہے لیکن چھپا رہا ہے کہ سنا نہیں چھپا رہا ہے سنا نہیں لے علی کہہ رہا ہے آج کے بعد کبھی نہیں سنے گا نہیں نہیں وہ بندہ مجلس میں جس کا ہاتھ نہیں اٹھا سیدہ تمہیں سلام مجلس کے دوسرے ہائے دری سنا ہے چھپا رہا ہے آج کے بعد کبھی نہیں سنے گا فرماتے دوسرے نے کہا میری آنکھ ہو گیا کہ کپڑا تھا دور کھڑا تھا نظر نہیں آسکا مولا فرماتے تو نے دیکھا ہے لیکن چھپا رہا ہے لے علی اعلان کر رہا ہے آج کے بعد کبھی نہیں دیکھے گا آج کے بعد کبھی نہیں دیکھا جس نے کہا سنا نہیں بہرا ہو گیا جس نے کہا دیکھا نہیں اندھا ہو گیا ایک بند نے کہا میرے چہرے پہ کپڑا آ گیا مولا فرماتے چھپا رہا ہے ساری زندگی چہرے پہ برس کے داغ آگئے ماسٹر جی چہرے پہ برس کے داغ آگئے ساری زندگی مو چھپا کر پھرتا رہا ساری زندگی مو چھپا کر پھرتا رہا میرے بابا جان پڑھا کرتے تھے علی کی ولایت کو چھپایا نہ کرو برنا مو دکھانے کے قابل نہیں رہا سیدہ سلام ہائے دری سیدہ آپ کو سلامت رکھیں پاک بھی بھی آپ کو سلامت رکھیں پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں محرانہ شاہد علی 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 سبور پتار علی 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 سیدہ آپ کو بادو شاد رکھیں کسی گمینے کا موت آج اتنے بڑے بجمے کو کیا کہکے روکا ہی اعلیٰ خیر الامل ہی اعلیٰ خیر الامل جنہیں بعد پہنچیوں نے میرے سلام ہے جنہیں نہیں پہنچیوں نے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا بانی کی حسیت سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کیا فرما ہے ہی اعلیٰ خیر الامل شام تک آپ داد دیتے رہے ہیں نوکر کو دعا دیتے رہے اس جملے کا حق کا دعا نہیں ہو سکتا ماسٹر جی آدھر سنزادی صاحب سے کسی نے پوچھا خیر الامل کا کیا معنی ہے فرما ہے جس کے بغیر کسی عمل کی خیر نہ ہو نہیں 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 توجہ نہیں فرمایا جس کے بغیر کسی عمل کی خیر نہ ہو اور یہ بھی غلط فہمی ہے یہ بھی غلط فہمی ہے شہباد بھائی کہ رسول نے ایسے ہاتھ بلند کیا میں ایک ایک حرف کا زامن ہوں کہ بھلا رسول نے ایسے ہاتھ بلند کیا رسول نے کیا کیا بلکل آپ نے آگے علی کو کھڑا کیا توجہ نہیں فرمایا آپ نے آپ نے آگے حافظ کفیز صاحب فرمایا کرتے تھے رسول زبان سے بتلا رہے تھے پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تھے جب یہ غائب ہو جائے گا یہ ظاہر ہو جائے گا سیدہ سلامت رکھے علی والوں کو یہ ہاتھ کسی کا میرے کمت آیا پوری داکھ سے بولے ہائے دری پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے بس سامینے کے رامے قدر آمال کی قبولیت کا نام بلائیت علی ہے عقیدے کے تحفظ کا نام ہے بلائیت علی توجہ فرمارے سامینے کے رامے قدر پہلا دشمن ہے بلائیت علی حارس بن نمان فہری فوراً اس پر عذاب آئے اس نے کہا اگر علی اللہ کی طرف سبلی ہے مجھ پر عذاب آئے اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا نوٹفکیشن جاری کر دیا قیامت کے لئے کیا فرمایا سا اللہ سا الول بے عذاب ان واقع نل کافری مانگنے والے نے عذاب مانگا اللہ نے وہ عذاب بھیجا جو کافروں کے لئے ہوتا ہے جو کافروں کے لئے ہوتا ہے وہ عذاب بھیجا جو کافروں کے لئے ہوتا ہے پتہ چلا کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ لکھ دیتا ہے کافر وہ نہیں ہوتا جس کے سٹیکر چپ جاتے ہیں قرآن کی روح سے کافر وہ ہوتا ہے سیدہ سلامت رکھیں حیر علی باقی تیرے بچے بچے کوئی یاد ہے لیکن جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جنہوں نے ولایت علی کو اپنے سینوں میں سمویا قیامت کی صبح اول تک دنیاوں نے سلام کرتی رہی چاہے سلیمان ہو تھکنا نہیں اس حیر کا واس چاہے میسہ میں تموار ہو شاہے سادات کی نوکرانی جسے امہ کہہ کر بولاتے تھے جناب فرزہ وہ اختیارات اس بلایت کی وجہ سے عطا ہو جاتے ہیں تھکنی تو میں حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں تو بھائی جان کے وہ اختیارات عطا ہو جاتے ہیں کہ جناب فرزہ گھر میں ہے دروازے پہ جیبریل دکل باب کرتا ہے بی بی فرماتی ہے ابھی ٹھہر میں حسن کے برطن صاف کر رہی ہوں نہیں تھکنا نہیں اس حیر کا واسطہ ابھی آرام کرو ابھی انتظار کرو جو جیبریل جیسے سید الملائک سے اولجنے کے اختیارات رکھتی ہو اس بی بی کو فیضہ کہتے ہیں اس مقدمہ کو فیضہ کہتے ہیں یہ بلایت علی والے وہ فرد تھے جنہیں دنیا قیامت تک سلام کرتی رہے گی جنہیں انبیاء سلام کرتے رہیں گے عزت حیدر کی قسم ہے دلایت علی کی وجہ سے انعام کیا ملا عزاز کیا ملا سلو کے جبنا عزت حیدر کی قسم ہے حسین بادشاہ کی ممبر کی قسم ہے مجھے گازی ابباس کنموں کی قسم ہے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو آپ کے گھر میں نوکرانی تھی وہ نوکرانی تو نہ تھی وہ تتھی بادشاہ دادی آپ نے اسے انعام کیا دیا آپ نے اسے عجر کیا دیا سیدہ کی نوکرانی ہونے کا عجر کیا دیا فرماتے ہیں میں نے جنت میں اللہ سے کہہ کے ایک مہان بنوایا ہے سارے کا سارا مہان یقود کا بنا ہوا ہے پچیس ہزار نبی فضا کے محلے دار ہے فرماتے ہیں یادرہ عبداللہ نبیوں کے گھر روشن نہیں ہے فضا کے گھر میں جاکوت اتنا سرکھ لگا ہوا ہے وہاں سے روشنی پھونٹی ہے نبیوں کے گھر روشن ہو جاتے ہیں حیدری یہ منت کر کے کہہ رہو خبردار اس بی بی کو دائی نہ کہا جن کی نوکرانی تھی وہ اسے ماں کہتے ہیں یہ ہے بھی لائیت علی کسیلہ جن کی نوکرانی تھی وہ ماں کہتے ہیں کون ہے جناب فضا جو عصمت والے قرآن کا گلاف بن جائے اس بی بی کو فضا کہتے ہیں میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں دو جملے اور پڑھنے چاہتا ہوں اگر تھا کہ نہیں تو سامنے گرامی قدر دنیا فیصلہ ہی نہیں کر سکی فیصلہ ہی نہیں کر سکی ہمارے مسلمانوں کی تاریخ بڑی عجیب ہے ان کے پاس کوئی ایسی مستور ہی نہیں جسے مثال کے طور پر پیس کر سکے توجہ نہیں فرمائے لاتے بھی ہیں تو کسے جناب سیدہ کا ذکر ہو جائے تو مریم کا ذکر کر دیتے ہیں توجہ فرمائے مریم کا ذکر کر دیتے ہیں ایسی ہے مسلمانوں کی تاریخ اتنی غربت کی شکار ہے اور کوئی مثال ہی نہیں جناب سیدہ کا ذکر آئے کہ بھلا آپ نہ بیٹھے ہوتے کوئی چیرے نہ بیٹھے ہوتے بابا جی نہ بیٹھے ہوتے کوئی لبانہ بیٹھے میں جی جملانا پڑتا میں منت کر کے کر رہا ہوں خبردار اس بی بی کا مقابلہ جناب مریم سے نہ کیا کرو کہیں مریم ناراض نہ ہو جائے نہیں نہیں توجہ نے فرمائی کی بلا آپ نے مریم طاہرہ ہے بی بیو طاہرہ کم تطہیرہ ہے مریم بیت المقدس کی کنیز ہے سیدہ بیت اللہ کی مالکن ہے اور یہی بات تو علام اقبال نے فرمائی تھا کیا فرمائی تھا مریم اشیق نسبت حضرت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم کے پاس ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ایمان ہے کیا کہنے جناب سیدہ تیرے تیرے پاس تین تین نسبتیں ہیں تو رحمت کے لیے رحمت ہے کل ایمان کا ایمان ہے سردارہ نے جنت کی جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے یہی بات تو ہمیں حدیث قصہ میں سمجھائی تھی جب پوچھا گیا تھا چادر کے نیچے کون کون ہے فرمائی ہوں فاطمہ تو وابوہ وابانوہ وابنوہ چادر کے نیچے سیدہ سیدہ کے شاہر سیدہ کے بیٹے یا اللہ تعرف تو محمد کی حصیت سے ہونا چاہیے تھا چادر کے نیچے محمد محمد کی بیٹی چادر کے نیچے محمد محمد کا دامات فرماتے ہیں کہ یوں تعرف ہو جاتا چادر کے نیچے مصطفیٰ مصطفیٰ کی بیٹی نجانے کتنے خود ساختا بیٹیاں اہلِ بیعت بن جاتی اگر تعرف یوں ہو جاتا چادر کے نیچے محمد محمد کے دامات ندہ نے کتنے خود ساختہ دامات اہلِ بیت بن جاتے میں نے قیامت تک کے لیے جھگڑا ختم کر دیا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ نہ دیکھو محمد کا کون کون ہے بلکہ یہ دیکھو زہرہ کا گول گول ہے توڑ جی آباز کنے دیں حسانیت زندہ حسانیت جدیدیت اے دریئے گھر آئے تھے نو بیٹی کی بلا میں موضوع سیٹنی ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جب پانچ میں دن جناب فضا نے دعوت کی حضور کی کھانا کہاں سے آیا جنت سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جب بات میں زور اپی زور نہیں لگاتا حضور نے فرمایا مجھے جنت کے کھانے کی کشبور آ رہے ہیں کس نے مگوایا ہے فرمایا فضا نے مگوایا ہے حضور کا جملہ سنو گے جملہ سننا بے شک نہ کر دعا دے دینا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ جو مقام اللہ نے مریم کو عطا کیا ہے اب وہ تیری فضا کو عطا کیا توجہ فرما رہی ہے مریم عرش کے کھانوں کا انتظار کرتی تھی بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں نے سفر کرنا ہے ایسے یہ اتنی تھی عرش کی طرف وقت تھا نبوہ طور تھی رسالہ طور تھی شریعت طور تھی ایسے عرش سے کھانا آتا تھا پھر وقت بدلا شریعت بدلی نبوت بدلی رسالت بدلی کتاب بدلی پہلے عرش سے آتا تھا پھر عرش پہ جانے لگا سیجدہ سلامت رکھیں ہائے نری آپ کے نعرے کے بھی صدقے جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اتنا فرق جناب مریم اور جناب سیدہ کے فضائم میں میں کہتا علماء فیصلہ نہیں کر پائے ان کے نوکروں کا مقامہ ایسا ہے علماء فیصلہ نہیں کر پائے اس گھر کے نوکر جنہوں نے اپنے سینوں کو ولایت علی سے سجایا فیصلہ نہیں کر پائے کہ فضہ افضل تھی یا سلمان افضل تھا میں انہیں توجہ نے فرمای ہے فضہ افضل تھی یا سلمان افضل تھا کسی نے پوچھا افیضہ سنا ہے تو ملکہ تھی حاصل حسین پہ برطن دھو رہی تھی فرماتے تھی نہیں اس گھر کی نوکری کر کے بن گئی ہو میں نے حیدری محسن جی مجھے پتا ہے بلکل ننگر کا وقت قریب ہے اور زیادہ دیر میں زحمت نہیں دینا چاہتا مجمع تھکا ہوا ہے باس آگری دو تر جملے پڑھنا چاہتا ہو سامین اگرامی قدر علماء فیصلے نہیں کر پہے زیادہ مقام بھئی مختار جناب فیضہ کا ہے جناب سلمان کا ہے علماء میں بیعث چلیں نجف کے علماء آپ اس میں بیعث کرتے رہے کوئیتے نہیں وہ سیدہ نے کہا ہے کہ فاطمہ نے کہا ہے جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ فیضہ ہم میں سے ہے رسول و خدا نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلیلیں ادھر بھی دلیلیں عزت حیدرے کا سمیں ایک عالم دین سے یہ زیادہ ہے اس نے کہا دلیلیں بند کرو میرے پاس پہاڑ سے زیادہ بدنی دلیل ہے فرماتک جو مقام اللہ نے فضا کو دیا ہے وہ کسی کے پاس ہے نہیں فرماتک دلیل دے دلیل کیا ہے فرماتک دلیل یہ ہے کہ سلمان چار کو دیکھتا ہے فضا پانچ کو دے پیا ہے نہیں نہیں تھا کہ نہیں اسے پوری داخل سے ہائے دری ایک شیر آپ کی نظر کروں تاکہ سارے بندوں کا سخارہ نکل ہے ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے شبیر کی بیٹی کو حضرکمل اللہ سعداد سے ماں کی مانگ کی دولہ پڑھنا چاہتا ہو بڑا مارا ہے مسلمانوں نے چار سال کی بطول ہم شیعہ کبھی بھی ماتم نہ کرتے ایک دعا کرو اللہ کرے کبھی کسی باپ کے سامنے کو بیٹی کو نہ مارے کسی بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مارے اہل سنت بھائی بیٹھے ہمارے مہمان ہیں ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں شمر نے بیٹی کے سامنے باپ کو مارا ہے ہائے ضرور کرنا باپ کے سامنے بیٹی کو مارا ہے اور دادارو یہ شبیر کی وہ لادلی بیٹی ہے یہ شبیر کی وہ لادلی بیٹی ہے کہ جس کی زندگی تھوڑی ہے سفر زیادہ ہے یہ شبیر کی وہ لادلی بیٹی ہے میں نے دو جملے پڑھنے ہیں یہ شبیر کی وہ لادلی بیٹی ہے جس کی زندگی تھوڑی ہے اور سفر زیادہ ہے یہ شبیر کی وہ لادلی بیٹی ہے کہ جس کی زندگی تھوڑی ہے مسائب زیادہ ہے اور سید بیٹے مجھے معاف کرنا یہ شبیر کی وہ لادلی بیٹی ہے جس کے کنڈے باندھ رہے اور دور اتر گئے تھے جس کے کنڈے باندھ رہے اور دور دور اتر گئے مگر تو بی بی اس سے دور چاہیے تھے نہ دور چاہیے تھے نہ مانگ لیتا سکھی کی بیٹی تھی اس نے کوئی انکار کرنا تھا عزت حیدر کی قسم ہے اس نے کانوں میں ہاتھ ڈال کے اتنی زور سے ظلم کے جھولے بارے جو چار سال کی بطول قابو فورات کی طرف پھر گیا کہتی ہے چچا غازی جس کے پہرے دیتا رہا شرمانہ حسین کا واسطہ جس کے پہرے دیتا رہا ہے اس کی بیٹیوں کے دور اتر گئے عزت داران مدلوب کربلا چوتھا امام سے کسی نے پوچھا مولا سفروں میں سب سے زیادہ احسان آپ پر کس کے ہیں فرماتے میری چار سال کی زخمی کانو والی بہن کے فرماتے آپ نے مو کے ساتھ میرے پاؤں کے کانٹے نکالتی تھی آپ نے مو کے ساتھ پاؤں کے کانٹے نکالتی بڑا میرہ وہ بندہ جو ہائے نہ کرے عزت داران میرے بابا جان پڑھ کرتے تھے فرماتے سکینہ سے زیادہ مجھ پر احسان کس کے ہو سکتے ہیں مولا کون سے احسان فرماتے ہر بچے کو پانی ملتا تھا ہر بچہ اپنے حصے کا پانی پی لیتا تھا میری چار سال کی زخمی کانوالی اپنے حصے کا پانی سجاد کی گرم زنگیروں پہ ڈال کے بابا کنوں کے سنا کی طرف دے کے کہتے تھے بابا کوشش کر رہی ہوں تیرا سجاد بچ جائے بابا کوشش کر رہی ہوں تیرا سجاد بچ جائے اور سید بیٹھو مجھے معاف کرنا مولا سجاد فرماتے جب شام کے بازار میں پتھر مارنے والے پتھر مار رہے تھے فرماتے گرم پانی پھیک رہے تھے کوئی آگ پھیکتا تھا اللہ جلے میری چار سال کی زخمی کانوالی بہن کیسے میرے پاس آئی آنکہ منت کر کے گئتی ہے میرا بھئیہ سجاد اسے کہو شمر سے کہو شمر سے کہو تازی اللہ میری پوشت پہ مارے میرے رکساروں پہ نہ مارے اور میرے رکسار پہلے سے زخمی یہ کربلا سے لے گھر شام تک جہاں اس کا جیت چاہتا تھا مجھے دھوا چھے موزہ سمائیں اب آپ کے سامنے مسافرہ شام کو پرسا دینے کے لیے ممبر مجلوم کربلا پہ آنے کی سعادت عزت کریں گے جا کر سکلائیں آباز آپ بجرات درود و آوازِ بلند اللہ حد فرماؤ اللہ دعا برائی زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن غلیقا لوجد ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلہ عبائی فی حاضر سا حفیق اللہ